نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں عادت کمار راہل گاندھی نے امریکہ میں سکھوں پر بیان دیا اس کے بعد سے ہی بی جی پی نے ہندوستان میں بوال کار دیا ہے راہل کو دیش دروہی غددار اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے اس بیچ سکھوں کی سب سے بڑی سنسطح شیرومنی گرو دوارہ پربندن کمیٹی یعنی کی ایس جی پی سی کے پرمک حرجندر سنگھ دھامی نے بی جی پی کے ویروت کے ہوا نکال دی ہے دھامی نے سکھ ادھکاروں پر کانگریس نیتا راہل گاندھی کی ٹپڑی کی سرہنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا پکش نہیں لے رہے ہیں بلکہ وہ کہیں گے جو سچ ہے اس جی پی سی پرمک نے کہا کہ راہستان میں نیائی پرکشہ کے دوران دو سکھ لڑکیوں کا کیا اپرات تھا جنہیں ان کے دھارمک پرتیقوں کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا یہ ایک روز کی بات ہے سکھ چھاتروں کی پرکشہ کے دوران اپنے کڑا لوہی کی چوڑی اتارنے کے لیے کہا جاتا ہے ہمیں اپنے مولک ادھکاروں کی رکشہ کے لیے یاجکہ دائر کرنی ہے جس کا ہر دن اُلنگن ہوتا ہے ہمیں اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے عدالت جانا ہوگا بس ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیا ہم غلام ہیں اگر ہم ستنتر ہیں تو ہمارے دھارمک پرتیقوں کے بارے میں کون بات کرے گا دھامی نے کہا کہ سکھوں کو سوشل میڈیا پر نفرت بھرے پرچار کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہم نفرت بھرے بھاشنوں پر شکایت درج کراتے کراتے تھک چکے ہیں سکھ کہدیوں کے ماملے میں بھی سرکار کا اڑیال رویہ ان کی پول کھول رہا ہے دھامی نے کہا کہ اگر سکھ شکتی ایک جھٹ ہو جائے تو سرکاروں کو جھکنے میں سمجھ نہیں لگے گا اور مدے اپنے آپ حل ہو جائیں گے یعنی حرپیت سنگھ نے کہا کہ سرکاریں ہمیشہ سامودائے کو گھٹوں میں ویبھاجت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن سامودائے کو ساودھان رہنا ہوگا صاف ہے کہ راحل گاندی نے جو امریکہ میں کہا تھا اس کا سمرتن SGPC چیف نے بھی کر دیا ہے وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کانگریز کا سمرتن کرنے سے بلکل انکار کر دیا تراصل 1984 میں ہوئے آپریشن بلو اسٹار کے بعد سے اکالے دل سکھ کانگریز سے ناراض ہے اور ان کی کانگریز سے دوری دکھائی دیتی ہے لیکن راحل گاندی کے امریکہ میں دیے گئے بیان پر ضرور ان کا سمرتن ملتا دکھائی دیا ہے راحل گاندی نے امریکہ میں کہا تھا کہ لڑائی اس بات پر تھی کہ کیا انہیں ایک سکھ کے روپ میں بھارت میں پگڑی پہننے کے انمتی دی جائے گی یا انہیں ایک سکھ کے روپ میں بھارت میں کڑا چوڑی پہننے کے انمتی دی جائے گی یا وہ ایک سکھ کے روپ میں گرودوارے جا سکیں گے اور یہ سبھی دھرموں کے بارے میں تھا اور راہل گاندی کے اس بیان کے بعد سے دیش میں بھوال مچا ہوا ہے ایک کے بعد ایک بی جے پی کے نیتا راہل گاندی خلاف بیان دے رہے ہیں اس کے شروعات دلی کے پورو بدھائک اور بی جے پی نیتا تروندر سنگھ مارواہ کے بیان سے ہوئی تھی انہوں نے راہل گاندی کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا حشر بھی ان کی دادی اندرہ گاندی کے جیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد مودی سرکار میں منطری خانیت سنگھ بٹو نے تو راہل گاندی کو دیش کا نمبر ایک کا آتنگ کی کہہ دیا تھا اس کے بعد تو راہل کے خلاف بیانوں کی بہت سارسی ہو گئی تھی کسی نے ان پر اینام رکھنے کا اعلان کیا تو ان کی زبان کاٹنے تک کی بھی بات کہہ رہا تھا اور جب ان دھمکیوں سے پریشان کانگریز کے ادھکش ملکار جن کھڑگے نے پی ایم مودی کو پتر لکھا تو اس کا جواب بی جے پی ادھکش جے پی نڈہ نے دے دیا اور اپنے جواب میں راہل گاندی کو ہی دی جارہی دھمکیوں کو کئی نہ کئی جائل سٹھہرا دیا الٹا وہ تو راہل گاندی اور کانگریز کے نیتاؤں پر ہی آروپ لگانے لگے پی ایم مودی پر کانگریز کے نیتاؤں کے پرانے بیانوں کی یاد دلانے لگے لیکن ایک بار بھی انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ وہ بی جے پی نیتاؤں کے بیان بازی پر روک لگائیں گے اور نہ ہی یہ کہا کہ پارٹی کے نیتاؤں غلط بیان دے رہیں صاف ہے بی جے پی نیتاؤں ابھی بھی راہل گاندی خلاف آکرامک رہیں گے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب ایس جی پی سی ادھکش جن کا بیان چالیس سال سے کانگریز کے حق میں نہیں آیا ہے وہ بھی اب راہل گاندی کے بیان کی تعریف کر رہے ہیں ایسے میں بی جے پی راہل گاندی کو کیسے گھیر پائے گی تنہوں در پر نیوز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریئے بل آئیکن دوائیے تاکہ اپ ڈیٹ برے خبر آپ تک پہنچتی رہیں نمسکار